انفرچنیٹلی جو طاقتیں جو کبھی گسیٹنے کے چکر میں تھیں کبھی ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے کے چکر میں تھیں وہ الحمدللہ میں تو کہوں گا الحمدللہ کہ آج سارے وہ ایک جھنڈے کی نیچے آگئے ہیں کیونکہ تھے پہلے بھی وہ ایک ہی جماعت کیونکہ مفاد جس کی ایک جیسے ہوں وہ جماعت بھی ایک جیسی ہوتی ہے یہ بیسکلی مفادات کی جماعت تھی اور اب ہے جو پی ڈی ایم ہے پی ڈی ایم کی ساری سیاست اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اولاد کی اور مفاد کی سیاست ہے وہ یا اپنے بچوں کی مستقبل کے لئے لڑے ہیں کہ وہ آئندہ کے بادشاہ اور حکمران وہ بنے اور وہ مفادات کی جنگ لڑے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو مال و دولت انہوں نے باہر جمع کر رکھا ہے وہ ان کا ضائع نہ ہو جیسے کہ ریشیہ کی واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ ریشیہ کے جو عمرہ تھے ان کے جو پیسے بائر انویسٹ ہوئے تھے وہ ان کو کنفسکیٹ کر لیا باقی گورنمنٹس نے ان کی کاؤنٹس سیل کر دیئے تو جو لوگوں کی سٹرنگز باہر بندے ہوں گے ان کے ساتھ یہی حال ہوگا اور انفورچنٹلی ہمارے جو یہ اپوزیشن کے سارے لوگ کٹھے ہوئے ہیں ان کے بچے پارلیمنٹ میں آگئے ہیں اور ان کی جدادیں باہر چلے گئے ہیں کہ اپنے مفادات کو بچانے کے لئے ان کو کوئی نہ کوئی گروپ چاہیے جو کہ ان کے لئے یہاں پارلیمنٹ میں لڑے اور ان کے پیسے بچانے کے لئے ان کو باہر جا کے جو باہر آقاں ہیں جو ان کے آقاں ہیں وہ ان سے وہ مدد مانگیں جو آپ دیکھ رہے ہیں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں میڈیا ہم سے زیادہ جانتا ہے اور زیادہ نالج ہے میڈیا کا ہم سے تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے کس کس کو خط لکھے کس کس کو درخواست کی کس کس کے پاؤں پکڑے کس کس کے ان کی خدمات کے لئے ان سے درخواستیں پیش کی تو یہ جلسہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈیٹرمنٹ کرے گا یہ جلسہ جو ہونے جا رہا ہے تاریخ کا یہ انشاءاللہ سب سے بڑا اجتماع ہوگا جس کا لبے لباب یہ ہے کہ کیا ہم نے ایک غلام کی حیثیت سے اس دنیا کے ملکوں میں رہنا ہے کیا ہم نے تھرڈ ورل کے ملک کی طرح اس دنیا میں رہنا ہے کیا ہم نے آقاؤں کی باتیں ماننی ہیں یا کیا ہم اس قوم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم آزاد ملک کی طرح ایک آزاد ملک کی طرح ایک آزاد قوم کی طرح انشاءاللہ آئندہ اپنا لا عمل طے کریں گے